اسلام علیکم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک جنگل کی کہانی سناؤں گا اس جنگل میں بہت سارے جنور اور پرندے رہتے تھے تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کریں لائک کریں تو چلو کہانی شروع کرتے ہیں ایک جنگل میں بہت سارے جنور اور پرندے رہتے تھے ان کے ساتھ ایک پری بھی رہتی تھی کیونکہ یہ سب جنور اور پرندے بڑے پیار محبت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے انہی باتوں کو دیکھ کر پری بھی ان کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی کیونکہ اس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی بہت نحمتیں برس رہی تھیں وہاں بارشیں بہت ہوتی تھیں اسی لئے سبزہ اور پھول ادھر وافر مقدار میں اگتے تھے تو سب بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سبکہ امتیان لینے کا فیصلہ کر لیا تو وہاں پر بارشیں ہونا بند ہو گئیں بارشیں نہ ہوتیں تو وہ سبزہ بھی نہیں اک سکتا تھا اور پھول بھی نہیں اک سکتے تھے وہاں پر سب پرندے بہت پریشانی میں آگئے سب پریشان تھے اب کیا ہوگا تو میرے دوستوں وہاں سے سارے پرندے وہاں سے جانا شروع ہو گئے سارا جنگل خالی ہو گیا مگر ایک پرندہ جس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت نسبت تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں گرگڑا کر دعائے مانگنے لگا اے رب العالمین ہماری گلتیوں کو معاف فرما دے اور یہاں پر بارش فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی اور وہاں پر بارشیں شروع ہو گئیں جب وہاں پر بارشیں شروع ہو گئیں تو سب پرندے واپس آ گئے اور وہاں پر پھر اسی طرح زندگی ہسی گزارنے لگے میرے دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی گلتی ہو جائے تو اس رب العالمین کی بارگاہ میں گرگڑا کے دعائیں مانگیں چاہئیں تو اللہ تعالیٰ گفور و رحیم وہ سب کی گلتیاں گستاخیاں معاف فرما دیتا ہے میرے دوستوں جب بھی ہم پریشان ہوں تو اس رب العالمین سے معافی مانگیں اللہ معاف فرمائے گا میرے دوستوں میری کہانی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں